بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیت کے تیو ٹھیک ہوں گے اپنی گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اپنی حضور ایمان میں رکھے تمام دعوت تقلقوں اور بائشانیوں سے دوست فرمائے میں ہوں آپ کی دوست اور حوث ازمالے کے ہیں تیو لوگ انشاءاللہ آپ کے ضرورت سانتا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانی تو یہاں پر آج ہم بنا رہے ہیں بن بریڈ وہ بھی بچوں کی فرمائش پہ ماشاءاللہ بہت مزے کا اور بہت زبردست بنے تھے تو چلے آئیں دیکھتی ہیں اس کو بنایا ہم نے کس طرح سے ہے اور اس کے لئے کون کون سے انگریڈینس چاہیے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ میدہ یہ والے دو کپ لیے ہیں اور اس کو اچھے سے چھان لیا تھا تین ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوگی شگر یہ والے میں ٹیبل سپون یوز کیے ہیں اور یہی والے ٹیبل سپون کے ساتھ میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے ڈرائی میلک ایک انڈا چاہیے ہوگا وان ٹی سپون انسٹ انٹ ایسٹ چاہیے ہوگی اور تین ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ روم ٹمپریچر پہ بٹر لینا ہے اور انڈا بھی روم ٹمپریچر پہ ہی ہونا چاہیے تو یہ سب کریں گی ہم یوز تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے میدہ اور اس کے اندر ایڈ کیا ہے ہے شگر ڈرائی میلک جائے گا انسٹ انٹ ایسٹ جائے گا اس کے اندر اور اس کو کال لیں گے ہم اچھے سے میکس تاکہ ساری چیزیں اچھے سے میکس ہو جائیں آپس میں اور اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی اور اس کا بنا لیں گے ایک ڈو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو ابھی ہم اس کی ایک سمودھ سی ڈو بنا لیں گے ڈو ہم نے زیادہ ہارڈ نہیں چاہیے سوفٹ ہی چاہیے تو اس کو اچھے سے میکس اینڈ میچ کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کی ڈو بنائیں گے ایک سو دم زیادہ واتر نہیں ایڈ کریں گے اگر زیادہ کار لیں گے تو یہ زیادہ سٹیکی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے بٹر اور آتا جونس ہے میرا تھوڑا میکس ہو گیا تھا اور ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بٹر اور اس کو اچھے سے میکس اینڈ میچ کر لیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہمیں اسی طرح سے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے تاکہ یہ چپک نہ بان کر دے تو یہاں پر میری ڈو بن کے رو ریڈی ہے تھوڑا سا سٹیکی ہوگا ہاتھوں کو چپکے گا لیکن آپ نے ٹینشن بلکل نہیں لینی کیونکہ آٹے کو ہم نے سوفٹ ہی رکھنا ہے تو سوفٹ آٹا جو ہوتا ہے وہ ہاتھوں پہ چپکتا ہے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ کا بریڈ بہت اچھا بنے گا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے ہی ہمیں رکھنا ہے زیادہ ہارڈ نہیں رکھنا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے ہمارا ڈو رائز ہونے کے لیے اور ابھی ہم اس کو کار دیں گے اوپر سے کور اور تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے ریسٹ دیں گے تو یہاں پر ایک یاں ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا جو بریڈ کا ڈو ہے وہ کتنا زیادہ رائز ہو گیا ہے ابھی ہاتھوں پر میں نے تھوڑا سا آئے لے لیا ہے اور اس کو ہم پنچ کریں گے تاکہ یہ ہاتھوں کو چپکے نہیں اور اس کو تھوڑا سا مسل لیں گے اچھے طریقے سے اور یہ میں بنا رہی ہوں جو بریڈ بنا رہی ہوں بچوں کی فرمائش پر بنا رہی ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پر بریڈ ملنے ہی رہی ہے دو دفعہ اس کے پاپا گئے ہیں تو دونوں دفعہ نہیں ملی ہے تو میں نے کہا چلو گھر پر ٹرائے کرتی ہیں یہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے مازرات میں ایکسپرٹ بلکل بھی نہیں ہوں تو یہی دیکھ سکتی ہیں میری ڈوک اتنی اچھی اور سمودھ بنی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا میدہ ڈرسٹ کر لیا تاکہ یہ جو میرا ڈو ہے وہ چپکے اس کے ساتھ اور ابھی ہم اس کے بنائیں گے پیڑے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کرونا وائرس میں اپنے آپ کو کس طرح سے مصروف کر رہے ہیں کیونکہ بچے بھی گار میں ہوتی ہیں ہزبنٹ بھی گار میں ہوتی ہیں باہر تو کوئی جان نہیں رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہوتین جو انسی ہیں ان کے لئے زیادہ کام باڑ گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے گار میں کھانا بنائیں اور کھانے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا کھائیں اور سو جائیں کھانا بنائیں کھائیں اور سو جائیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے مجھے کمینٹ بوکس میں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہاں پر میں نے دو کو تھوڑا لمبائی میں کار لیا تھا تاکہ اس کے ایکول جو انسے ہیں وہ پیڑے بنیں تو ابھی ہم اس کی یہاں پر کٹنگ کار رہی ہیں جتنے سائز کے بھی آپ کو چاہیے بڑے چھوٹے اتنے آپ بنا لیجئے گا تو یہاں پر میں اس کو ایک پیڑے کی شیپ میں دے دوں گی اور کچھ میں چوکلیٹ بھی لگا لوں گی تو یہاں پر میرا پیڑا بنکی ریڈی ہے اسی طرح سے باقی سارے بھی ہم نے ریڈی کار لینے ہیں اور اس کو بیکنگ ڈیش میں رکھتے جانا ہے اسی طرح سے باقی بھی سب ریڈی کار لیں گے اور یہاں پر میں نے جو سارے بند بنانے کے لیے پیڑے ہیں وہ ریڈی کار لینے ہیں اور ابھی ہم اس کو کار دیں گے کور کسی کپڑے کے ساتھ اور تقریباً آدھا گھنٹہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے ریسٹ دیں گے تاکہ یہ ڈبل ہو جائیں اور یہ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ میرے جو بند بنانے کے لیے پیڑے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھول کے ڈبل بلکہ ٹریپل سائز کے ہو گئے ہیں اور ایک انڈا تھا میں نے اس کو بیٹ کار لیا تھا اور برش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیں گے اس کو کلر دینے کی لیے تو اسی طرح سے میں باقی سب پہ بھی لگا لوں گی تو یہاں پر سب پر میں نے ایگ لگا لیا ہے اور ابھی ہم اس کو رکھیں گے اوون میں ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریڈ پر ایک سو اسی ڈگری سیلسیوس ہوتا سائید آئی ڈانٹ نو کیا ہوتا ہے لیکن نیچے والے ہمیں جو ان سے روڈ ہے وہ آن کرنے ہیں اوپر والے نہیں آن کرنے ہیں بینکی کے لیے ہمیشہ نیچے والے روڈ آن کرتے ہیں میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت اور یہ دیکھیں جی میرے بند جو بریڈ ہے وہ بند کی ریڈی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتی ہیں کتنی خوبصورت بنی ہے اور یہاں پر میں آپ کو کاٹ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنی اچھی بنی ہے اور اس کے اندر میں نے چوکلیٹ بھی لگائی تھی اس لیے وہ آپ کو چوکلیٹ نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے فرس ٹائم بنائی ہے اور بہت اچھی بنی تھی کلر بھی بہت نائس آیا تھا آپ بھی ضرور بنائیے گا یہ تھی میری آج کی ویڈیو اسی دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ خوش رہیں خوشیاں پھلائیں آپ سے لوں گی اجازت اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اس ناچیسی بندی کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کا دیجئے گا باب بائی